جامپور سابق ڈپٹے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گرچانی کی شاپ تو شاپ اور ڈور ٹو ڈور کمپینڈ جاری صدر بازار میں کمپینڈ کے دوران سمیز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دونوں سردار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایجنسیاں الیکشن جتوا رہی ہیں ہمیں اپنی محنت پہ ہمیں اپنی نیازمندی پہ اور جامپور کی غیور عوام پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری پچھلی پانچ سالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہماری حاضری کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس دفعہ جو پرانے ہیں بابے یہاں سے اٹھے ہوئے انشاءاللہ ان کو ہرائیں گے ہم سر شیر کے بعد اچانک سے جی کیا ہو گیا تھا دیکھیں جی بات یہ ہے ہمارے ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ دریا سے شروع ہوتی ہے اور پہاڑ تک جاتی ہے ہم مسلم لیگی تھے مسلم لیگی ہیں اور مسلم لیگی رہیں گے ہم نے مشرف کی عامریت کو نہیں مانا تھا آج ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارے چند دوستوں کی یہی گزارش تھی کہ علماء کرام کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا کہ جی آپ مہربانی کریں ہمارے کچھ ابھی تک بھی تحفظات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ اس دفعہ جیب کے نشان پر الیکشن لڑیں دوستوں کی مشاورت سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو سردار ایک جعفر لغاری اور ایک نصراللہ دریشک صاحب جعفر لغاری نے پچھلے پانچ سال نون لیگ میں مفاد اٹھایا وہ پی ٹی آئی کا کینی ڈیٹ بن گیا اب وہ دو سردار کٹھے ہو گئے ہیں اور وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہم شاید ہمیں ایجنسیاں پی ٹی آئی کو الیکشن جتوا آ رہی ہیں چینل سے یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کا پودا اس جامپور زلہ راجنپور میں میرے خاندان نے لگایا تھا ہماری جماعت مسلم لیگ ہے ہمارے خون میں مسلم لیگ نون ہے انشاءاللہ اللہ نے کامیابی دی تو یہ سیٹ جیت کر میاں نواز شریف کے قدموں میں رکھیں